اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی انتخابات دوہزار چوبیس کی پہلی قسط اختتام پذیر ہو رہی ہے کل قومی اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد میں ہونے جا رہا ہے جہاں پر نو منتخب عراقین اسمبلی حلف اٹھا لیں گے لیکن اس حوالے سے جو تیاریاں چل رہی ہیں جو متوقع حکومتی جماعتیں ہیں وہ اپنی حکمت عملی تیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جبکہ اپوزیشن رہنما جو کہ سنی اتحاد کانسل کو جوائن کر چکے ہیں لگ بھگ چھاسی پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ امیدوار انہوں نے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا ہے جو معاملہ ابھی حل طلب ہے بون آف کنٹینشن وہ ہے مخصوص نشستوں کے لوٹمنٹ کا معاملہ جس کو بنیاد بنا کر صدر مملکت عارف علوی نے اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری مسترد کر دی تھی اس حوالے سے سماعت ہوئی الیکشن کمیشن اف پاکستان میں جہاں پر سکندر سلطان راجہ ص صاحب کی سربراہی میں چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے سماعت کی اور اس کیس میں ایک نیا موڑ آیا جب ایک خط بیرسٹر علی زفر کے حوالے کیا گیا جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ سنی اتحاد کانسل جس کے پلائٹ فارم سے آپ مخصوص نشستیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ چاہتی ہی نہیں کہ ان کو مخصوص نشستیں الوٹ کی جائیں ایک کنفیوزن کریئٹ ہوئی لیکن اب جو خط کے مدرجات سامنے آئے ہیں وہ الیکشن ایک دوہزار سترہ کی سیکشن دو سو چھے پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے الیکٹرل آفیسز کے لیے جب لوگوں کو نومینیٹ کرے گی تو اس میں یہ خیال رکھے گی کہ جنرل نشستوں پر انتخابات میں پانچ فیصد حصہ مخصوص جو ہے وہ کیا جائے مختص کیا جائے خواتین کے لیے اور یہ اس خط کا غالباً جواب تھا فروری کی چھبیس دوہزار چوبیس کو یہ خط چیئ سنی اتحاد کانسل جناب صاحب زادہ حمد رسل صاحب کی طرف سیلیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا گیا اب اس تمام معاملے میں گتھی مزید جو ہے وہ الڈ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں جو جمہوریت کے نعرہ لگاتی ہیں دائی ہیں وہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس تگو دو میں مصروف ہیں کہ ان کو وہ مخصوص نشستیں الوٹ کی جائیں جو کہ سنی اتحاد کانسل یا پھر تحریک انصاف کے حصے کی بنتی ہیں بیس سے زائد مخصوص نشستیں جو ہیں ان کی خواہیں مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم جیو آئی ایف بھی اس فہرست میں شامل ہو گئی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں الوٹ نہ کی جائیں اس صورت میں جو ایوان تشکیل پائے گا قومی اسمبلی تشکیل پائے گی وہ کس حد تک پاکستان میں سیاسی استحقام انشور کر سکتی ہے اور یہ سارا معاملہ اب کس کس موڑ سے گزرتا ہوا کیا اس کی صورت ا اختیار ہوتی ہے ان تمام معاملات پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی مجھے فرسٹ سیشن میں جوائن کریں زیادہ حامد رضا صاحب چیئرمن سنی اتحاد کانسل ہیں اور اس تمام معاملے میں ایک قلیدی شخصیت ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں حامد رضا صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر بیرسٹر علی زفر صاحب نے اس تمام معاملے کے اوپر کیا گفتگو کی زرہ سنیے آج عجیب و غریب بات دیکھی کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوریت کی تو بات ضرور کرتی ہیں لیکن جب موقع ملے تو کسی اور کے حصے پہ غبن کرنے کی کوشش کرتی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے بھی پلز پارٹی کی طرف سے بھی اور ایم کی ایم کی طرف سے بھی درخواست یہ آئی اپنی جتنی ہماری سیٹیں تھیں اس کے مطابق اپنا حصہ لے لیا ہے لیکن اب یہ جو حصہ پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس کو جانا ہے آئین کے مطابق وہ حصہ بھی ہم میں ہی تقسیم کر دیں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سامنے بتایا آئین میں جو حصہ ان کا ہے وہ حصہ ان کو آپ دے چکے ہیں آئین میں جو حصہ پی ٹی آئے کے بیک جو کینڈیڈیٹس ہیں جو پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کا حصہ آپ کو آئین کے مطابق دینا ہی دینا ہے ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ خالی بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ جو ویمن مانورٹی ان کے جو حصے ہیں ان کا جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ کوئی خیرات نہیں ہے یہ آئینی حق ہے دیکھیں جہاں تک وہ لیٹر کا تعلق ہے وہ جو خط ہے وہ دکھایا تو نہیں میں نے مانگا تھا الیکشن کمیشن سے لیکن جو اب اطلاع ملی ہے وہ خط اصل میں دو سو چھے سیکشن کے تحت تھا وہ خط میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے لسٹ نہیں دینی یا ہم ریزرو سیٹس نہیں چاہتے وہ لیٹر تو ایک دو سو چھے کے رپلائے میں تھا جہاں ایک روٹین کا لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جناب آپ اپنی بتائیے کہ کون کون کینڈیڈیٹ ہے آپ کے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کنٹیسٹ نہیں کیا الیکشن تو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے بتانے کی اس وقت بھی یہ جو سیاسی عدم استحقام ہے یہ سارے کا سارا سٹیم کرتا ہے اس متنازع فیصلے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا جس میں پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا اور الیکشن میں اس کے امیدواروں نے آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا اب پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل سترہ واضح طور پر جو فریڈم آف اسوسییشن ہے وہ دیتا ہے کہ آزادی حاصل ہے ہر اس شخص کو جو کہ سروس آف پاکستان میں یعنی ریاست پاکستان کا ملازم نہیں ہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت فارم کر سکتا ہے جوائن کر سکتا ہے اور اگر کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانی ہے تو اس کا طریقہ کار صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف کام کرنا اس کا ثابت ہو جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی فیصلہ آئے اور فیڈرل گومنٹ یعنی کہ وفاقی حکومت کابینہ کے ذریعے ایک ریفرنس تیار کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان بھیجے پندرہ دن کے اندر اندر اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر فیصلہ کرے تب ہی کوئی سیاسی جماعت اس کو بین کیا جا سکتا ہے کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے پابندی لگ سکتا ہے لیکن ان افیکٹ چاہے تحریک انصاف کے امیدوار انہوں نے آزاد حیثیت میں حصہ لڑا حصہ لیا الیکشنز میں اور پھر انہوں نے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کر لیا اس کے باوجود ان دونوں سیاسی جماعتوں پر پریکٹیکلی بین نظر آتا ہے وہ اس کے بینر کے نیچے موجود ہوں گے لیکن مخصوص نشستیں جو ان کا حق بنتا ہے پاکستان کے عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا ان کے حصے کی مخصوص نشستیں بھی ان خواتین کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو دیگر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتی ہیں حمد ریزر صاحب سلام لیکم بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کا خط منظر عام پر آیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کیس بلڈ اپ کیا گیا ہے اس خط کی ذرا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری تو بتائیے جی بہت شکریہ جناب اولاں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خط کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ منظر عام کے اوپر لے کے اور میرا خیال ہے آج کے دن میں کم از کم چار پانچ گھنٹوں میں آپ دوسری یا تیسری ہی صرف شخصیت ہیں جنہوں نے اتنا تھورل ہی اس خط کو وزٹ کیا وگرنا میں تو سیریسلی پریشان ہوں کہ ہمارے شاید بڑے بڑے نام نحاف صحافیوں کو عبارت میں آرٹیکل دو سو چھے اور دو سو ایک سو چار میں فرق بھی ختم ہو گیا ہے اور ریزرف سیٹس اور جنرل الیکشن میں بھی فرق ختم ہو گیا ہے ایکچولی ہوا ایسے جب بھی جنرل الیکشنز آتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی طرف سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک خط لکھا جاتا ہے کہ جب آپ انتخابات کے اندر اپنی امید واران کو ٹکٹ جاری کریں گے تو پانچ پرسنٹ خواتین کو ٹکٹ جاری کرنا ضروری ہے کم از کم اچھا اس کے اوپر الیکشن سے پہلے تمام پارٹیوں سے بیان حلفی لیا جاتا ہے جو کہ ہم نے بھی دیا اب تئیس تاریخ کو ہمیں ایک خط موصول ہوا وہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے کہ جناب جنرل الیکشنز گزر گئے ہیں آپ کی پارٹی نے اگر اپنے امید واران کو ٹکٹ جاری کیے ہیں تو جنرل الیکشن جو آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ہوئے ہیں کیا اس میں خواتین کو پانچ پرسنٹ کے لحاظ سے ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں اور اگر کیے گئے ہیں تو ان کی لسٹ پروائیڈ کر دیں ساتھ لکھا گیا کہ ہم نے اس لیٹر کی کمپلائنس دینی ہے تئیس کو خط لکھا گیا چھبیس تاریخ کو ہم نے اس کی کمپلائنس دے دی وہ بھی اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ابھی ورڈنگ بھی پڑھ دیتا ہوں اس خط کی ہم نے اس میں باقیادہ لکھا کہ آپ الیکشن کمیشن نے ٹو او سکس کے تحت آٹیکل ٹو او سکس کے تحت ہم سے لسٹ مانگی ہے ہم نے جنرل الیکشنز دو ہزار چوبیس کے اندر پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیے لہٰذا جب ہم نے پارٹی ٹکٹ ہی جاری نہیں کیے تو خواتین کو صرف ٹکٹ جاری کرنے کی کوئی لسٹ ہی اویلیبل نہیں ہوگی نیچرلی پانچ پرسنٹ کوٹہ ہم کہاں سے دیتے ہیں اگر ہم نے ٹوٹل ہی لسٹ جاری نہیں کی ہم نے اس کے اندر آٹیکل ٹو او سکس لکھ کے جنرل الیکشن لکھ کے ایٹھ فیبرری لکھ کے وہ لیٹر الیکشن کمیشن کو بجھوایا لیکن وہاں پر ہمارے کچھ نادان ایسے بیٹھے ہیں ان کے مطالبے کو فرق ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ ریزرو سیٹس انڈر آٹیکل ون زیرو فور آتی ہیں وہ انڈر آٹیکل ٹو زیرو سکس نہیں آتی خواتین کی جنرل سیٹیں انڈر آٹیکل ٹو زیرو سکس آتی ہیں خواتین کی ریزرو سیٹس انڈر آٹیکل ون زیرو فور آتی ہیں ون زیرو فور میں ہم نے اس آٹیکل کے تحت آج سے ایک ہفتہ پہلے الیکشن کمیشن کو خط لکے وہ سیٹیں ڈیمانڈ کی ہوئی ہیں اچھا اگر ہم نے وہ سیٹیں ڈیمانڈ نہیں کی ہوئیں تو یہ آج کا جو اجلاس جو کل بھی تھا وہاں پر ٹربیونل کی میٹنگ تھی جو آج بھی ٹربیونل کی میٹنگ تھی اس میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب تشریف فرما تھے چار ممبران تشریف فرما تھے اتنے پاکستان کے سینئر وقلا وہاں پر پیش ہو رہے تھے وہ جک مارنے کے لیے وہاں پر بیٹھے تھے اگر ہم نے اپلائی نہیں کی مقصود نشیستیں تو یہ ایک چیز کو مس کوٹ کر کے تو اسے خامخواہ ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ سنسنی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ خط جنرل سیٹوں کے حوالے سے ہے وہ ریزرف سیٹ کے حوالے سے نہیں اچھا وہ صرف ایسی نے نہیں لکھا وہ خط دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لکھا گیا ہے اور دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اس خط کی کمپلائنس کی یا کوئی میں نے نوکھی نہیں کر دی اس کی سوہی حمدر صاحب کتنظر اس کے فیصلہ کیا آتا ہے جس وقت یہ پروگرام آنے اور ہوگا ہو سکتا ہے اس وقت تک یہ فیصلہ آ جائے اگر یہ فیصلہ جو لگتا یہی ہے کہ کوئی موڈ میں نظر نہیں آتا کہ سننی اتحاد کانسل کو مخصوص نشیستیں خواتین کی اور اخلیتوں کی الوٹ کر دی جائیں اس صورت میں آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی حلف اٹھائیں گے اسمبلے کا حصہ بنیں گے احتجاج ہوگا کسی اور فورم پر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سٹریٹیجی ہے کیا جی سب سے پہلے تو اگر آئین قانون اور انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوا تو سیٹیں ہمیں ملیں گی آج آؤٹسٹینڈنگ آرگومنٹس کی ہیں بریسٹر علی زفر صاحب نے اور وہاں پر کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اس چیز کا اور اگر ہمیں خدا نہ خاصتہ یہ سیٹیں نہیں دی جاتی ہیں اور الیکشن کمیشن اپنی پرانی روش کو بہال رکھتا ہے تو اول تو ہم اسے کوٹ آف لاو میں چیلنج کریں گے دو ہم ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے اور پھر اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوگا اور ہم اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود جو کہ الیکشن منڈٹ چوری کرنے کے حوالے سے تھے اس کے باوجود اگر عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بن کے ہم اپنی جو سیٹیں ہیں ان کی لڑائی ہم ٹربیونلز کے اندر ہم عدالتوں کے اندر لڑیں گے وہاں پر ہم اپنا ایک جو کردار ہے وہ ادا کریں گے لیکن اب اگر ہماری مقصود نشستیں بھی ہمیں نہیں دی جانی تو پھر ہمیں تو ہر قسم کا کردار ادا کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیسیکلی اور ابھی جس طرح سے آر اوز نے کاؤنٹنگ شروع کی ہوئی ہے ہمارے وینر کینیڈیٹس کی اور جن سیٹوں پر ہماری ریزرویشنز ہیں آج پارلیمانی پارٹی میں بھی ڈسکس ہوئی ہے یہ پنجاب والی سموت سیلنگ جو ایک ہو گئی اور وہ بھی ایک چکر بازی کے ذریعے ہوئی کہ ہمارے عراقین ٹوکن درنہ دینے کے لیے باہر گئے جب وہ اندرج گئے تو سپیکر صاحب نے دروازے بند کر کے گھنٹیاں بجانی شروع کر دی تھی اس مرتبہ نہ تو دروازے بند ہوں گے نہ گھنٹیاں بجیں گی اور پارلیمنٹ بھی نہیں چلے گی پھر ہم بھی نہیں چلنے دیں گے آپ اگر ہمارا حق نہیں دیں گے یہ پروٹ ہم اس کے خلاف جو قانونی راستہ ہے عدالتیں ہیں وہ فورم بھی یوز کریں گے ہم اس کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنا اعتجاز اڈیسٹر کرائیں گے اور اگر ہمیں پارلیمنٹ سے باہر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر انشاءاللہ ہم سڑکوں پر بھی آئیں گے پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے حامید رسل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر ہم آئیڈیالی سپیکنگ بات کریں کہ آٹھ فروری کو جس جماعت کو منڈیٹ دیا پاکستان کے عوام نے اوورویلمنگ مجورٹی جس کو دینے کی کوشش کی آپ کا یہ کلیم ہے آپ کا یہ اتراز ہے کہ اس کو جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کیا گیا لیکن نشستیں جو تحریک انصاف کی بنتی تھی وہ نہیں بنی اگر اس منڈیٹ کا احترام کیا جانا ہوتا تو پھر آپ کو یہ سب کچھ ہوتا نظر نہیں آتا اور بنیادی وجہ لیٹس بی فیر آباؤٹ اٹ وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے اب آپ مجھے یہ بتا دیجے کہ اس سارے معاملے میں گتھی سلجھانے کے لیے کیا اس جگہ جہاں پر لڑائی ہے وہاں پر بھی کوئی باتچیت کا کوئی راستہ کھولنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایٹ لیسٹ اب جو پیپر پر نمبر موجود ہے اس کے مطابق جو خواتین کی نشستیں حق بنتا ہے ان امیدواروں کا اس سیاسی جماعت کا جس کو ووٹ پڑا ہے اتنی بڑی تعداد میں وہ اس جماعت کو دی جائیں نہ کہ یہ کہ دیگر سیاسی جماعتوں میں وہ سیٹیں تقسیم کر دی جائیں کیا کوئی باتچیت کا دروازہ یا کوشش کوئی اس قسم کا کام جاری ہے دیکھیں اول بات تو میں آپ کے ایک بات ارز کروں کچھ لوگوں نے خامخواہی سے ہماری اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک لڑائی بنا دیا اختلاف رائے ہو سکتا ہے نکتہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے جو کہ یقیناً ہے میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا وہ ہے لیکن لڑائی نہیں ہے آپ اپنے ملک میں اپنے اداروں کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں ہم نے میں یہ بات پہلے بھی کلیر کر چکا ہوں میں نے اب بھی کلیر کیا اس ملک میں اداروں کے ساتھ کھڑے ہوکے میری پارٹی کے میرے والد سمیت ایک سو اسی سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں ملٹرائزیشن کے خلاف اکسٹریمزم اور سکٹریرینزم کے خلاف ہماری جانوں کی قربانی ہیں ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں اسی ملک کے اداروں کے ساتھ مل کے ہم نے وہ لاشیں اٹھائی ہیں اسی ملک کے اداروں کے اس تحکام کے لیے ہم نے یہ لاشیں اٹھائی ہیں لیکن ہمارا اختلاف رائے موجود ہے لیکن جہاں تک ہم دیکھیں آپ اچھی امید کر سکتے ہیں میں یہ سمجھ دا ہوں کہ الیکشن جیسا بھی ہوا جس بھی طریقے سے ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا ہم نے ایک سٹیپ آگے جا کر اس کے اوپر پبلک پروٹیسٹ اور پورا ملک باندھ کرنے کی بجائے ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے اتجاج کا حق فردن فردن کبھی باہر کبھی اندر ہمیں استعمال کرتے رہیں گے لیکن وہ غیر متشدد ہوگا اس میں کوئی تشدد نہیں ہوگا اور سیکنڈلی ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے اب پارلیمنٹ کے اندر اگر ہمارا جو حصہ بنتا ہے اس سے بھی ہمیں محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقینی طور پر اس کے ساتھ روئیوں کے اندر مزید ترشی پیدا ہوگی روئیوں کے اندر مزید سختی پیدا ہوگی اور اس کے کوئی نتائج اچھے نہیں ہوگے جہاں تک میرا تعلق ہے میری پارٹی کا تعلق ہے میرا اس حوالے سے کسی جگہ پر نہ میرے سے رابطہ کیا گیا ہے نہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر کوئی اس قسم کی کوئی ڈولمنٹ ہوئی بھی تو وہ عمران خان صاحب کی کنسنٹ کے بغیر نہیں ہوگی حامد رزا صاحب فائنلی مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ نے ابھی اشارہ دیا اس بات کا کہ وہ سین نہیں ہوگا وہ سلسلہ نہیں ہوگا جو پنجاب اسمبلی میں دیکھا یہاں پر تو پھر آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ دمہ دب مس کلندر ہوگا نہ دروازے بند کیے جا سکیں گے اگزیکلی کس قسم کی سٹریٹیجی ہوگی اور کیا جو احتجاج آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں یا مضاحمت کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کنفرنٹیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اور اداروں کے باہر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر کوئی احتجاج کی صورت میں ہوگی کسی دھرنے کی صورت میں ہوگی کسی لانگ مارچ کی صورت میں ہوگی یا کنٹری وائیڈ پروٹیسٹ کیا ہم توقع رکھے آپ کس قسم کی حکمت عملی اختیار کرنے جا رہے ہیں نہیں ابھی تو کوئی سٹن یعنی دھرنے کے حوالہ سے یا لانگ مارچ کے حوالہ سے نہ تو کچھ چیز ڈسکس ہوئی ہے نہ یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے ہاں پورے پاکستان کے اندر ہفتے کے روز ایک احتجاج کی کال ہے پور امن احتجاج کی کہ لوگ پور امن طور پر پروٹیسٹ کریں کہ ہمارا منڈڈ واپس کیا جائے لیکن پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ کل آپ کو نظر آ جائے گا کہ جس طریقے سے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاری ہے پھر ہم دیوار سے نہیں لگیں گے پارلیمنٹ کے اندر برپور احتجاج ہوگا اور وہ ہمارا حق ہے کوئی حق ہم سے چین نہیں سکتا اگر آپ ہماری سیٹیں بھی چیٹنے اور اس کے اوپر ہم خموش تماشائی بن کے یا بچے بن کے بیٹھے رہیں ڈان ڈپٹ کھا کے تو ایسا نہیں ہوگا پھر پارلیمنٹ کی کاروئی آسانی سے چلی نک چلے گی نہیں اور یہ مضاہمت ہوگی اور برپور مضاہمت ہوگی اس حملی کے اندر انشاءاللہ سعی بہت بہت شکریہ صاحب زیادہ حمد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمنٹ ساتھ کانسل بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر دیگر سیاسی جماعتیں جنہوں نے نظریں جمائی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ کینڈیڈیٹس ان کے حق کی جو مخصوص رشستیں ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کا کیا موقف ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک ویلکم بیک آفٹر دی بریک پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے عبدالقادر مندوخل صاحب اور سٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ سید محمد علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے پور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور این اے فورٹی ایٹ سے الیکشن بھی لڑا جس میں ان کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جیت گئے تھے فارم فورٹی سیون کے اوپر ان کو ہرا دیا گیا فارم فورٹی فائیو کی کوپیز کہتے ہیں کہ میرے پاس موجود ہیں اب اس وقت جو ہے وہ صورتحال آپ کے علم میں ہے کہ مخصوص نشستوں کے الارٹمنٹ کا معاملہ اور پھر سندھ میں کچھ آڈیو لیکس کا سیزن چل رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک آڈیو آئی اور اس کے بعد گورنر صاحب کامران تسوری صاحب ان کی ایک آڈیو اس وقت زیر گردش ہے جس آڈیو کی تصدیق ایم کیو ایم کی طرف سے خود کر دی گئی ہے لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کچھ کٹس لگا کر اس کا سیاکو سباک جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے آغاز جو ہے وہ ظاہر مخصوص نشستوں کے معاملے پر کریں گے مندوخیل صاحب جمہوری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان گئی ہوئی ہے کہ جو نشستیں بنتی ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کی جو کہ جوائن کیا جن کو ان امیدواروں نے جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے چھاسی عراقین کیوز ملنے والی نشستیں پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ تقسیم کر دی جائیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم اور جی ایو آئی ایف میں یہ اس کی کوئی جمہوری کوئی اخلاقی وجہ ہمیں بتائیں سیٹسفائی کریں لوگوں کو کہ یہ عمل درست ہے بہت شکریہ جمہوری اور اخلاقی اس سے پہلے آپ کو میں قانونی پہلو بتا جاتا ہوں آئینی کہ الیکشن کے ایکٹ کے ایک سو چار کے مطابق جو پارٹی الیکشن لڑتی ہے وہ اس سے پہلے ریزرڈ سیٹ کے لیے اخلیت کے لیے باقیدہ لیسٹ لیتی ہے اور جن لوگوں کو نومنیٹ کرتے وہ اسی پروسیجر گزرتے جیسے عام کانڈیڈیٹ ایم این ایم پی کے لیے جو گزرتے ہیں اور اس کی سکروٹنی کے بعد باقیدہ اس کی لیسٹ فائنل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر ایک فٹبال کا یا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو اور ایک کلاری جنوب وہ نہیں آیا ہو اور وہ مینے دو مینے کے بعد آ جائے اور دوبارہ یہ کہہ دے میرے لیے واپس گراؤنڈ سجا دو میرے لیے واپس کر دو کیونکہ میں تو بیمار تھا یا میں فلان تھا یا بھی گئی اب جس پارٹی کا سنی اتیاط کانسل کا سارا لے رہے ہے اس کی خود سربراہ حامید رزا صاحب خود آزاد لڑے نہ انہیں نے کوئی لس بھی ہے تو آپ مجھے بتا دو کہ اس میں کانونی اور آئینی کہاں گنجائش ہے اگر اس طرح گنجائش رکھنا ہی ہے تو پھر تمام پاکی ان کو کہہ دے کہ نئے سرے سے سب کے سب جو ان اکریف کی اور ڈیڈیز کے سیٹے دے دیں اور اس طرح کوئی فرمایشی پروگرام تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود پتا نہیں تھا کہ آپ کو کتنے سیٹے ملنی تھی اب آپ نے آزاد سید لے کے اور اب آپ نے یہ تو اسی طرح معاملہ ہے جیسے وہ سود کھوڑ رہی ہوتا ہے وہ سود پہ پیسے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے سود تو آرام ہے مگر میں پیسے تھوڑی دے رہا ہوں میں آپ کو یہ گاڑی دے رہا ہوں آپ گاڑی بازاروں بیچ دیں گاڑی ہوگی دس لکھا آپ مجھے دے دیں پندر علاق سود نہیں ہے بس آپ منافع دے دی یہ تو وہ علیہ صاحب ہو گیا تو آپ مجھے بتا دو یا آئین اور قانون کی بات کہاں سے آئی گی اور پھر آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہو اخلاقیات تو کیا کہیں گے کہ ایک پارٹی کے پاس نہ کوئی لسٹ نہ ان کا اپنا سربراہ نے کوئی الیکشن لڑا نہ انہیں لسٹ جمع کی ہے اور آج چل کے آگئے ایک میں یا پندر جن کے بعد اور کہتا ہے مجھے وہ جدو اور اس میں بھی اپنے جو وزیراعلا کے کرنڈیٹ کے خیبر پر اتخواہ کہ وہ آزاد ہے اور مرکز میں بھی ان کا وزیراعظم کرنڈیٹ آزاد ہے باقی سارے اوڈ کے لیے تو میں سمجھ ہوں کہ یہاں نہ ان کا کوئی اخلاقیات ہے نہ کوئی کارونیات ہے نہ کوئی آئینیات ہے مندوخیل صاحب یہ سارا معاملہ اس کی جڑ ہے وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آیا اور این اس دن اس وقت آیا جس وقت آخری تاریخ جو ہے وہ لگ بھگ گزر چکی تھی آپ کی انتخابات کے جو نشان ہیں اس کی الوٹمنٹ کی اور تحریک انصاف نے اپنی تو لسٹ جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا تھا اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ پریکٹیکلی ان ایفیکٹ ایک بین ہے کل ادم قرار دینا ہے ایک طریقے سے سیاسی جماعت کو مٹانا ہے چاہے وہ سنی اتحاد کانسل ہو چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو اب آئین جس کی خالق آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت ہے اس کا آرٹیکل سیونٹین بڑا کلیر ہے کہ کسی جماعت کو اگر کل ادم قرار دینا ہے بین کرنا ہے اس کو مٹانا ہے تو اس کے لیے ایک ریفرنس ہے جو وفاقی حکومت کی طرف سے اس کی کیا توجیح ہے دیکھیں آپ نے بلکل درست فرمایا کہ جو آپ سیونٹین رولز کا حوالہ دے رہے ہوں اس حوالے سے تو پھر پی ٹی آئی کو ادھر ادھر کی جماعت تسارہ لینے کی بجائے خود پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے چیلنج کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی جو سیمبل ہے یا پی ٹی آئی کے جو نام ہے وہ بال کیا جائے جب وہ بحال ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی ریزرف سیٹے اگر کسی اور کو دی بھی گئی ہے فار اگزمبل تو وہ بھی آپس ہو جائے گی تو پی ٹی آئی یہ شارٹ کٹ راستہ سنی اتیاد کونسل اس کے ذریعے ہو کر ہے وہ اسی چیز کو پی ٹی آئی کے جو آپ خود بتا رہے ہیں سپرنگ کورٹ میں جو ہلاسٹ دی اس کے کیا ہے اسی کو وہ چیلنج کر دے اسی کے ریویو کے درخواست دے دے رائٹلی پوائنٹ ایڈ آؤٹ رائٹلی پوائنٹ ایڈ آؤٹ مجھے اس پہ جواب ذرا لینے دیں بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بندوخیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ سیاسی جماعت کے طور پر تو اگزسٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے آپ کو جو سیاسی جماعتوں کی فرحش سے نہیں نکالا آپ اس سارے معاملے کو چیلنج سپریم کورٹ آف فاکستان میں یا الیکشن کمیشن پہ آپ بطور پی ٹی آئی کیوں نہیں اس کو چیلنج کر رہے ہیں اچھے اس میں دو چیزیں میں ون بے ون نمبر ون یہ کہ مندوخیل صاحب نے کونسٹویشن کی بات کی اور لاغ کی بات کی اب لاغ کونسٹویشن سب کے لیے برابر ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیے ہم پسند ہو یا نہ ہو اور قانون ہو جائے گا باقیوں کے لیے اور ہو جائے گا گو کہ ایسے پاسٹ میں ہوا نوے دن میں الیکشن نہیں کرائے گے پنجاب اسیمبلی کے کونسٹویشن کی روح کے بالکل خلاف ہوا آپ کے کے پی کے الیکشن نہیں کروائے گے اسی طرح چلتے جلتے ہم یہاں تک پون گئے الٹی میٹی ایک الیکشن ہوئے لوگوں کا منڈیٹ چوری کیا گیا اب آپ آجاتے ہیں اس ٹپیکل کوسشن کی اوپر آپ نے لاؤ فالو کرنا ہے پریسیڈنس کے ساتھ سالی زبانی کہہ دینا کافی نہیں ہے کیا دوہزار اٹھارہ میں باب پارٹی کے ساتھ ایکسپٹنس نہیں ہوئی ای سی پی نے نوٹفکیشن نہیں کیے آنسر ہے کیے کیا جے یو آئی کے ساتھ اور جے یو ایف کے جب بندے گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں زیادہ دور کی بات نہیں بتا رہوں انہی ستر اٹھر کی بات نہیں کر رہوں کیا ایسا معاملہ آیا جب آزاد شامل ہوئے اور ان کو پھر مرس کیا گیا اور اس کے بعد لسٹ سیٹن دی گی کیا نہیں ہوا اگر ہوا ہے تو جب ہمارے ساتھ ہوگی تو اگینسٹ آلٹرا وائلیز ہوگی اگینسٹ آلیگل ایمبگوٹیز ہوگی بیسے کے لئے یہ اور اگینسٹی کانسٹیوشن ہوگی کہ آپ نے انٹینشلی تیہہ کر لیا کہ یار ہم نے جیتنا نہیں ہم نے چوبیس سیٹن والوں کو صدر بنانا ہے ہم نے پندرہ سیٹن والوں کو پرائم مینسٹر بنانا تو یہ منڈیٹ تو نہیں ہے آپ نے لاو فالو کرنا ہے لاو کس طرح فالو کریں گے آپ نے الیکشن سے دس سن پہلے آپ نے بلہ نشان ختم کر دیا پیپلز پارٹی اس دور سے گزری ہے آپ کو یاد ہوگا دو ہزار دو کے اندر یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 لکھا جاتا تھا یہ پیپلز پارٹی پی پی پارلیمنٹریرین بنی ان کے ساتھ بھی یہ ہوا دو ہزار دو کے اندر تو ہم تو پلٹیکل لوگ ہیں اور پلٹیکل وزڈم کو اور لاو کو پریویل کرنا جانتے ہیں ایشو یہ ہے کہ میری سیٹیں ہیں ایڈمیٹڈلی آپ ہوں یا مندو خیل صاحب ہوں ان سب کو پتا ہے کہ چوہاسی پچاسی بندے ہمارے بیٹھیں ہیں ایک سو ساٹھ میں سے کم کر کے میرے سمیت ٹھیک ہے جو لوگ ایگزسٹنس بیٹھیں ہوا ہیں جو پی ٹی آئی کے ازار کے انڈیٹ آپ نے کیا ہے لوگوں نے پھر بھی ان کو اجتایا اور آپ کو بھیجا اب آپ چاہتے ہیں کہ جو ایک ریزرف سیٹس ایک ہمارا رائٹ ہے جو ای سی پی نے اپنی پریسیڈنٹ پہلے بنائی ہوئی ہے جے یو ایف کے کیس میں بھی اور باب پارٹی کے کیس میں بھی اس کو توڑ کے دوبارہ ان کو دے دیئے ایسے نہیں ہوتا پھر تو آپ نے الیکشن ہی نہیں کروانے تھے آپ نے کسی جگہ سے بیٹھ کے نوٹفیکیشن کروانے تھے اور کہنا تھا الیکشن کیوں ہو رہے ہیں جب الیکشن ہوں گے جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں جیسے پہلے ہوتے رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کی سٹریٹیجی کیا ہوگی اس پہلے مندوخل صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا یہ موقف ہونا کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے سپریم کورٹ چیلنج کر لے الیکشن کمیشن ایس پی ٹی آئی اپروچ کرے یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ جو پی ٹی آئی کے بیکٹ کیڈیڈیٹس تھے انہوں نے ووٹ عمران خان کے نام کا لیا ہے یہ تو آپ مانتے ہیں دیکھیں وہ تو بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے تو اس کے ایوز جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی الوٹمنٹ انہی کی جماعت کو ہونی چاہیے ویل آف دا پیپل اسی جماعت کے لیے ریپریزنٹ ہونا چاہیے اس کے کوٹے کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کیسے رکھنا چاہ رہی ہے میرے بھائی آپ بچوں مالی باتیں کر رہے ہو جیسا نہیں کیوں گلی مالی میں بندہ بیٹھا ہو یار وہ فلاں کو دیے دیے تو مجھے بھی دیے تو وہ بھئی کانون ہوتا ہے یہاں کوئی رولز کے اوپر چلتا ہے اس طرح آپ لوگوں کی خواہش اور جو پریسیڈنٹ کے بات کریں بخاری صاحب مجھے نہیں پتا وہ کانون سے کتنے ہیں یہ پریسیڈنٹ جو برطانیہ میں چلتا ہے جو آئین نہیں ہے یہاں پاکستان میں آئین ہے یہاں جو آئین اور وہ بھی ضرور نہیں ہے میزے وکیل کسی کورٹ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نے جناب بخاری صاحب کو زمانہ دی دیے مجھے بھی دی دو ہر کیس کی اپنی نویت ہوتی اب ہر کیس کی اپنی روز ہوتی ہے آپ بیچ میں اخلاقیات لالے تو آپ بیچ میں جو ماضی کا حوالہ دی رو وہ ایک پارٹی کرتا آپ نے تو پارٹی بدل دی پورا آج بھی میں کہتا ہوں پی ٹی آئی اگر زور لگا لے سپرنگ پورٹ کے پورپے کے پی ٹی آئی پر غلط پابندی لگائی ہے پی ٹی آئی کا نشان چینہ کیا غلط کیا گیا یہ ساری چیزیں ریورس ہو سکتی ہے آپ نے شارٹ کٹ راستر ڈون لیے جا کے کوئی سنی اتیار تیری کا جس کا اپنا کوئی رسٹ نہیں تھا جس کا اپنا سربراہ آزاد کڑا تھا اور باقی صبحوں میں کوئی ہے ہی نہیں اس کا تو آپ یہ ساری چیزیں جو بتا رہے ہو یہ کوئی قانون کی باتیں نہیں کر رہے ہو آپ یہ جو محلے والی کی باتیں وہی باتیں کرو یہ محلے والوں کی باتیں نہیں ہیں مندوخیل صاحب آپ مطمئن ہیں اس بات پر کہ جو ووٹ عمران خان کے نام پر ملا اس کے عوض جو مخصوص رشستیں الوٹ ہونی ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کو مل جائیں آپ کو چار چھے ایکسٹرا سیٹس مل جائیں آپ مطمئن ہیں نہیں نہیں پھر آپ بچوں والی باتیں کر رہے ہو جب عمران خان صاحب کے نام پر ووٹ ملے ہے تو عمران خان کے نام پر کھڑے ہو جائیں آپ پھر سنی اتیار تحریک کیوں وہ سارا لے رہے ہیں کہ کیوں وہ اپنا ٹریک بدل رہے ہیں وہ کھڑے رہے بھائی ہم آزاد جو مرضی ہم لینی پارٹی کے ہم نے خسم کا ہے اسی کے اوپر وہاں تو آپ اپنی مغرس کے لیے مطلب کے لیے تو آپ ٹریک بدل رہے ہو پھر آپ کہتے ہیں ووٹ مجھے وہ ملے اور دوسری بات یہ ہے آپ مجھے بتا دو اگر کیپس پارٹی یا نولی یا کسے اور نے درخواست دیئے وہ اس گراؤنڈ پہ دیئے کہ چونکہ اگر پی ٹی آئی کو یا سنی اتیار تحریک کو سیٹے نہیں ملتی ہے تو یہ سیٹے خالی نہیں چھوڑی جا سکتی ہے یہ ایوان جو مکمل ہے وہ تین سو چھتیس کا ہے تو اس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نہ دے اگر مثال کے طور پر نہیں ہوتا ہے پی ٹی آئی کو یا سنی اتیار تحریک کو نہیں ملتا ہے تو یہ سیٹے خالی نہیں چاہتی یہ خالی دوبارہ باقی پارٹی کے اوپر تقسیم ہو گیا ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم کہتا ہے نہ دے نہ دے الیکشن کمیشن فیصلہ کر رہے ہیں نہ دے اور اس سے الیکشن کمیشن سے امید لے کے بیٹھے ہی پی ٹی آئی یا سنی اتیار تیاری جس کو روز صبح سے شام تک گالیاں دیتے ہیں آپ جس کو گالیاں دے رہے ہیں انہی سے آپ ریلیپ انہی سے آپ اخلاقیات الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جاتا اس کے بعد آپ اپروچ کرتے کہ ایوان کو مکمل کیا جائے تین سو چھتیس نشستیں ہیں یہ پوری کی جائیں وہ اپروچ کرنا وہ ڈیفرنٹ تھا یہاں پر سوال یہ ہے کہ آپ اس میں جا کر فریق بن گیا آپ کا موقف یہ ہے کہ ان کو لوٹ نہیں ہونی چاہیے میں کہتا ہوں میں ابھی بھی کہتا ہوں میں فریق اس وی جیس سے بنا ہوں کہ میں چیز کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی جا کے کوئی ریمنیت تقسیم کرنی والی بات نہیں ہے کہ آپ نے وہی ستخور والا مثال دون کے میں سوٹ پہ گاڑی توڑی دیتا ہوں پیسے ہیں مگر آپ کو گاڑی کی چابی دے دیتا ہوں اور وہ گاڑی بازار میں دس لاکھ ہے میں آپ گلتا ہوں مجھے پندرہ لاکھ دے آپ جا کے بازار میں دس لاکھ دیتے ہیں اور پھر آپ مجھے چار چھے منہ بعد پندرہ لاکھ دیں گے اور پھر میں کاؤں میں محصول تھوڑی لیتا ہوں تو یہ تو وہ والا طریقہ آپ اپنا رہے ہو آپ سیدھ سیادہ آپ کے ساتھ اگر زیادی بھی ہے آپ سمجھ رہے ہو پی ٹی آئی کا نام پی ٹی آئی کا سمبل آپ اسی کیس کو لڑے آپ آگئے دوسرا ٹریل کا اپنے پگڑ لیے اور آپ سمجھ رہے کہ اخلاقیات کے طور مجھے دیتے ہیں وہ بھئی آپ کو کیوں دیا جائے جب کوئی قانون کوئی اصول کوئی راستہ نہیں ہے اور آج بھی ان کے دو چار لوگ ادھر ادھر گئے تو یہ ساری چیزیں جو نہ یہ آئی صحیح تحریک انصاف اپنا جواب تحریک انصاف اپنا جواب خود دے گی لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشنز کے نتیجے میں ملک میں جو استحقام آنا چاہیے وہ سیاسی لڑائی آتی جائے گی استحقام نہیں آئے گا مجھے بریک لینے دیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں مندوخیل صاحب آپ سے جو سندھ میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر بات ہوتی ہے آفٹر دو بریک بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ لگتا یہی ہے کہ مخصوص نشستیں آپ لوگوں کو نہیں ملنے والی ان کیس دائٹ ہپنس آپ کی سٹرٹیجی کیا ہوگی پنجاب کا اجلاس ہو چکا وہاں پر چیف ملسٹر کا انتخاب ہو گیا سندھ میں ہو چکا خیبر پختون خواہ میں ابھی تو الارٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے اب کل صبح جو ہے وہ دس بجے اس قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہاں پر بھی آپ حلف اٹھانے جا رہے ہیں سٹرٹیجی ہے کیا آپ لوگ کیا کریں گے اچھا میں دو چیزوں کے پہلے جواب دے دوں مندوخیل صاحب نے بات کی اگر کسی کو لاؤ نہیں آتا یا وہ پریویل نہیں کرنا چاہتا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے میں آپ کو ون بائی ون بتاؤں کہ جو پریسیڈنٹس میں نے بتائی ہیں آپ کو وہ کوئی کیس لاؤز نہیں ہے وہ ای سی پی کے اپنا نوٹفیکیشنز ہے جو کہ اس ایک سیملر میٹر کو ڈیل کر رہے ہیں ہماری پارٹی تو ایک سیاسی پارٹی ہے ہم کوئی ویل کے ذریعے تو نہیں آئے ہوئے اقتدار میں کہ یہ وسیعت آگی اور فلان فلان کو بٹھا دو تو ایشو یہ ہے کہ ہم پلٹیکلی چیزوں کو پلٹیکلی ڈیل کرتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو چیز جو آپ نے بات کہی آج بھی پیپوز پارٹی بٹو صاحب کا چالیس سال کا پرانہ کیس لڑ رہی ہے کہہ دیں بھئی ٹھیک ہے اس کو ڈسکیسی نہیں کرنا ہو گیا تو ہو گیا نہیں میرے کڑوا کڑوا تو تو میٹھا میٹھا اندر ایسے نہیں ہوتا آپ کا شیر ہے ایس پر کونسٹویشن ابھی مندو خیل صاحب نے کہا تیزو چھتیس کا عوان ہوگا کیسے صبح عوان میں کال کیا جا رہا ہے نتیس طریقوں تیزو چھتیس سیٹس پوری نہیں ہے کیا کونسٹویشن سے والیشن نہیں ہے یہ یہاں پر آپ کا دل کریں وہاں پر کونسٹویشن کو ٹلٹ کرنے جہاں پر کونسٹویشن لوگوں کے لیے بنائے ہوئے گورنمنٹ آف دا پیپل فور دا پیپل بائی دا پیپل ہوتی ہے زبردستی نہیں ہوتی کہ فارم فورٹی فائیف لے اٹھائیں وہ لوگوں کے پاس پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور فارم نیا نوٹسکیشن آ رہا ہے فارم فورٹی سیمن کہاں سے آگا ہے تو ایسے نہیں ہوتا اب سٹریٹیجی تو ہم نے سیمپلی چلنی ہے لیگل بیٹل ہے لیگل بیٹل تو لیگل طریقے سے لڑی جائے گی اس طرح اپنا حق نہ کھانے دیا گیا جتنے ان کے ایم این ایز جو یہاں سے جیتے ہیں بغیر فارم فورٹی فائیف کے ایک جگہ آج تک فارم فورٹی فائیف پیش نہیں کر سکے کسی کوٹ آف لوہ میں آج نہیں کل کل نہیں پرسوں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح ہو جائے اور آپ نے دیکھ لیا احتجاج دھرنے ریزگنیشنز یہ آف دا کارڈز ہیں یہ تو ابھی دیکھیں ون بائی ون آ رہے ہیں بلکل آ رہے ہیں ون بائی ون ہمارا چیرمن اس بہائنڈ دا بار ابھی تک وہ جیل کے اندر ان کو رکھا گیا ہے ان کے جو ٹرائل ہوا ہے میں اس میں وکیل تھا ایسے ٹرائل تو ذلکاری بھٹو کا بھی نہیں ہوا جا کے بیٹھ جائیں نکالیں کو اپیس اور دیکھ لیں اس کو ساتھ بیٹھ جائیں جس کو آپ کہیں بھی نہیں لے کے جا سکتے رکارڈ کا حصہ ہے وہ ہم نے تو ان کو بائی لانا ہے اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری ایجیٹیشن ہے جو رگنگ ہوئی ہے جیسے اب تو یہ بتائیں تو صحیح نا کہ کراچی میں کیا ہوا ستار پندرہ بندے اپلائے کر رہے ہیں ستارہ ستارہ کی سیٹیں آ رہی ہیں اور خود بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوری صاحب وہ کدھر لے کے جائیں گے مندوخی صاحب آپ نے بخاری صاحب کی گفتگو سنی آپ نے کچھ آئیڈ کرنا ہے پھر میں ایمکیو مالے معاملے پر آنا ہے جی پہلے تو انہوں نے کہا کہ بٹو صاحب کا کیس بھول جائے بخاری صاحب بتا رہے کہ وہ بھی وکیل ہے یہ پاکستان کے ستارہ سالہ تاریخ میں کوئی ایسا کیس بتا سکتے ہیں جو ڈائریک ہائی کورٹ میں چڑھو سیشن کورٹ کے بجائے اور پھر آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اس وقت کے چیف جیسٹس نے یہ مقاعدہ انٹرویو موجود ہے کہ ہم سے یہ زیادتی کرائی گئی ہے اور یہ دوسری بات یہ پاکستان کے ایک آئینی ایسیت کے طور پر یعنی صدارتی ریفرنس کے طور پر دوہزار بارہ میں حاصل پر ازرداری صاحب میں بھیجائے تو وہ کیس تو ہم بول تو نہیں سکتے ہیں سپرنگ کورٹی جو فیصلہ دینا ہے لیکن ایک صدارتی ریفرنس کے اوپر دینا ہے دوسری بات یہ کہہ رہتے ہیں آپ اپنا کیس چلا ہے آپ یہ کہیں کہ ہمیں جو نشان چینہ کیا وہ غلط چینہ کیا ہے ہم سے زیادتی ہوئی ہے اس کیس کو آپ چلا لیں آپ شارٹ کٹ کے چکر میں اور پھر دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ ریزرڈ سیٹیں ان کو مل بھی جائے تو انہیں کون سب پرائیم ریسٹر ان کا بننا ہے بننا تو کچھ نہیں ہے ابھی نانٹی ٹو ہے تو ہو جائیں گے دس بیس اور بڑھ جائیں گے اور کیا ہوگا پھر کیا ہوگا لیکن پھر یہ دوسرا ٹھیک پکڑیں گے پھر یہ کہتے ہیں نی جی فلا ہونے چاہیے فلا ہونے چاہیے اور یہ جو فارم پینتالیس کی بات کے بار پر کر رہے میں ان کے خدمت میں عرض کروں میرے حال کہ میں انہیں دو سو بیالیس میں یہاں آروڈ بیارو نے پریزائیڈنگ آپسر سے ایڈوانس پر سائن کرا کے فارم پینتالیس رکھ لیے اور جو لوگوں فارم پینتالیس دیے گئے وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں جالی ہے تو آپ کون سے فارم پینتالیس کی بات کر رہے ہو میں تو آپ کا سپورٹ کر رہوں کہ آپ کے ساتھ بھی جو فارم پینتالیس آپ بتا رہے ہو وہ تو ایڈوانس پر لے گئے ان سے آپ ذرا چیک کریں کمپیر کر دیں اپنا پولنگ ایجنڈ سے کہ جو آپ کے پولنگ ایجنڈ کے پاس ہوگا ہے ایم شور کہ جو میرا الکیم آپ کے ساتھ بھی ہو گیا ہوگا وہ تو ایڈوانس پر لے گئے پولنگ پریزیڈنگ اپنا ریٹننگ آپ سر اولے گئے ایڈوانس پر لے گئے مجھے بخاری صاحب اس میں کوئی چاہرہے ہیں آپ کر دیجئے پھر مجھے اس میں ایسے ہے کہ جو فارم فورٹی فائی میرے حلقے کے اینے فورٹی ایڈ اسلام بات سری میرے اگینس ایک آزاد کئی ڈیٹ سے مستویٰ نواز کھوکر صاحب میرے حلقے میں ٹی ایل پی بھی تھا میرے حلقے میں جماعت اسلامی تھے پاکستان کی وائد سیٹ ہے جہاں پر چاروں نے پیڈیشنز کی میری پیڈیشنز کی کلب ہوئی ان سب نے کہا ہمارے فارم سب کے برابر ہیں سب کے پولے گیجٹ کے سائن ہیں سب کے آروز سوری پریزیڈنگ آفیسز اور اسسسنٹ پریزیڈنگ آفیسز کے سائن نگوٹے ہیں سب کے میچ ہو رہے ہیں جو جیتا ہے اس کا آتا پتا نہیں ہے سو ہمارے پاس تو یہ ایشیو نہیں ہم تو کہتے ہیں جہاں مردی جالے جائیں فرانزیک میں چلے جائیں نادرہ کو بلا لیں سکوٹلینڈ یارڈ کو بھیجیں سوئی اینشو تو ہے لی ہے یہ لڑائی جو ہے یہ لڑائی جو ہے وہ سیاسی لڑائی اور اس تحقام ابھی آتا ہوا نظر نہیں آ رہا مندوخیل صاحب یہ بتائیں کہ آوڈیو لیکس ہو رہی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک آوڈیو آگئی کامران ٹیسوری صاحب کی ایک آوڈیو آئی ہے انہوں نے اس کی صحت سے انکارنی کیا گیا آواز ہماری ہے تو آپ لوگ کیوں مکم کو جینے نہیں دے رہے کیا مسئلہ کیا ہے آپ اگر کاش کراچی میں رہے ہو یا کراچی سے واقف ہو یہاں کراچی میں کراچی میں قتل بھارت میں مکم ملو سرائے شروع جن سے صرف میرے حال کے میں تین تیس جیالوں کو شہید کیا گیا آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ایک بلدیہ فیکٹری کے نام سے دو سو انسٹھ مزدوروں کو زندہ چلا گیا اور دو مینے پہلے اپریس کانفرس اٹھا گیا دیکھ لیں مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہاں جی یہ ہمارے لوگ تھے ملزمان ہمیں اس کو بچانا ہے ہم نے ساتھ دینا ہے پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ ہوا براہ تاوان بتا آپ مجھے بتا دو کہ یہ ساری چیزیں آپ کراچی میں رہتو یا لوگ آج تو کرسی پڑھ کے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر میں داخل ہو کے پڑھتے ہیں یہاں کوئی پتہ نہیں تھی ان کی کٹلان سے یہاں نہ پنجابی محفوظ ہے نہ سندھی ہے نہ پڑھان ہے نہ ماجر ہے نہ خود ماجر محفوظ نہیں ہے تو ہم کیوں نہیں بات کریں گے ہم تو کہیں گے صحیح تو آپ مجھے آپ مجھے کنفرم کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی لیگ کے اوپر بھرپور زور لگا رہی ہے کہ ایم کی ایم کو حکومت کا حصہ نہ بنایا جائے دیکھیں میں ایک چیز بات آؤں آپ کو کہ بخاری صاحب کی فارم پینتاریس لے کے پورا پاکستان کی دو سو چھے سٹھ علکوں کا آپ جائزہ لے سبائی کے علاوہ سبائی کے ساتھ آپ دیکھیں ہر آدمی فارم پینتاریس کی بات کر رہے ہیں میرے آلکے میں ہماری جائلوں نے پولنگ سٹیشن کی گیٹ پہ ان سے پچیس اتیس آزار بیلٹ پیپر چھینے گئے جس کو میں آفیس پہ بیٹھا ہوں گھر پہ میرے پڑے ہوئے میڈیا پروز دکھاتا ہوں اور اس میں بقیادہ کونٹرپارٹ سمیٹ یعنی مصطفیٰ کمال صاحب نے ٹوٹل تین آزار آٹھ سو اٹھ لیے میرے بیالیز آر اٹھ لیے تو تین آزار آٹھ سو کو انہیں اکتر آزار میں بدل لیا اور اگر یہ پچیس اتیس جو آج بھی میرے پاس پڑے ہوئے اور میں بندل لے اور میں سوال کر رہا ہوں آپ کے توصد سے کہ یہ میں کس کی موہ پہ موہ رہا ہوں یہ سارے جو بیلٹ پیپر میرے پاس پڑے ہیں جو امکی امکی سٹمپ لگے ہوئے کونٹرپارٹ سمیٹ اور میں ایلکشن کمیشن سے سوال کر رہا ہوں کہ پورا پاکستان میں سات کروڑ جو اوٹرز ہیں آپ چپیس کروڑ بیلٹ پیپر کیوں چپایا یا یہ آپ کی لوگوں نے بیچے کیا ڈی آر او آر او نے بیچے یا مصطفیٰ کمال کی لوگوں نے جالی چپا اس کی تحقیق تو ہونے چاہیے نا میں تو بندل لے بلکل تحقیقات ہونی چاہیے عبدالقاضر مندوخیل صاحب بہت بہت شکریہ پیپلز پارٹی سے ایڈوکیٹ سید محمد علی بخاری صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ تھے ایک بات بڑی اوپر کر سامنے آ رہی ہے آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے جو بنیادی سوال ہم اٹھایا کرتے تھے اپنے پروگرامز میں کہ آٹھ فروری کے بعد بھی اگر یہی صورتحال رہنی ہے جو آٹھ فروری سے پہلے ہے تو پھر آپ اس قسم کے انتخابی عمل سے کیوں گزر رہے ہیں ہم گزرے سچویشن وہی ہے عدم استحقام کا سامنا ہے لیٹس ہوب کہ یہ معاملات جلد سیٹل ہوں گے اور عوام کے اصل ایشیوز کے اوپر ہمارے سیاستدانوں کا اور اداروں کا فوکس ہوگا اب تک کے لیے اتنے ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ